اسلام علیکم پنجاب میں ہونے والے زمنی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سٹیٹیجی تیع کر لی ہے اور یہ تیع کیا ہے کہ انتخابات میں دھاندری کے حوالے سے ابھی سے ایک پورا بیانیاں بنا لیا جائے ایک علاستی اجلاس ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب نے تمام الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوران اور پارٹی کے رہنماؤں کو جو یہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں ان کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ ابھی سے الیکشن میں دھاندری کے حوالے سے ایک بھرپور مہم کا آغاز کر دیا جائے بعض سیاسی تذیعہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ انتخاب جیتنا مشکل ہے کیونکہ پنجاب کی بیس نشستوں میں سے اگر پی ایمل این دس نشستیں بھی جیت جاتی ہے تو پنجاب اسمبلی میں ان کی اکثریت رہے گی اور حمدہ شہباز وزیعالہ رہیں گے گویا پی ایمل این کے لیے قدر آسان ہے کہ وہ دس سے زائد نشستیں جیت سکتی ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ تمام کارنرز میٹنگ میں انتخابی جلسوں میں جو ہے نہ صرف دھاندری کے خراب مہم چلائی جائے گی بلکہ یہ بھی کہا جائے گا کہ ساری دھاندری کے پیچھے احساس ادارے کے لوگ ہیں اور یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے پنجاب میں جو آئی سائی کے سیکٹر کمانڈر ہیں برگیڈر راشد ان کا نام لے کے یاسمین راشد نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے اس مہم کا آغاز کیا تھا اب اس مہم کو زور شور سے شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فوج کو احساس ادارے کو بیک فوٹ پر لے جانے کے لیے اور اپنا ایک بیانیاں بنانے کے لیے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اس بات کا در ہے کہ اگر وہ الیکشن یہ ہار جاتی ہے اور دس سے زیادہ شستیں پی ایم ایل این لے جاتی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکمت نہیں بن پاتی تو اس سے پہلے ہی ایک ایسا بیانیاں بنا لیا جائے جس کے نتیجے میں اپنے کارکنوں کو اپنے ووٹرز کو متمن کیا جا سکے کہ اگر دھاندری نہ ہوتی تو ہم یہ الیکشن جیت جاتے اس لیے بقیدہ ایک منظم منصوبندی تیع کی گئی ہے اور ٹارگٹس دیئے گئے ہیں تمام پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ان کے جو الیکشن میں حصہ لے لینے والے امیدوار ہیں ان کو اور ساتھ ہی ساتھ جو قائدین ان انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے کارنرز میٹن سے خطاب کریں گے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فوج اور حساس ادارے کو ٹارگٹ رکھیں افسران کے نام لیں اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان پر بھی تنقید کریں الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کرنا حساس ادارے کو ٹارگٹ کرنا اور احواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ایک بنیادی نکتہ جو ہے وہ اس کا تیع کیا گیا ہے اس انتخابی مہم کا بعض حلقوں سے پی ٹی آئی کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن دیتنا مشکل ہے خاص طور پہ وہ الیکٹیبلز جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اب پی ایمل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنی کمزور پوزیشن دیکھتے ہوئے اس سٹیڈیجی کو اختیار کیا ہے لاہور کے اندر بھی پی ٹی آئی کو جو مشکلات کا سامنا ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے ایک پہلے سے ہی ایک بھرپور مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ الیکشن ہارنے کی صورت میں یہ کہا جا سکے کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے کے مضاقت کی گئی ہم الیکشن اس لیے ہارے الیکشن کمیشنہ پاکستان جانب دار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مسلسل مہم عمران خان صاحب چلائے ہوئے ہیں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے سینئر قیادت کو ساتھ ہی ساتھ نیوٹرز کا نام لے کے ہر تقریر میں جس طریقے سے وہ تنقید کر رہے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف پچھلے کچھ دنوں کے دوران غالباً کچھ دو قدم پیچھے ہٹی دکھائی دے رہی تھی کہ شاید اب ایسی نوبت نائے کو حساس اداروں کو یا افواج پاکستان کی س آج ایک بار پھر اس بات کو تیہ کیا گیا ہے کہ اس مہم کو زیادہ تیزی ساتھ بڑھایا جائے گا اس کو مسلسل آگے چلایا جائے گا اور جس طریقے سے غداری کی مہم کی جو موئینہ آرڈیو بشاہ بی بی کے حوالے سے حساب خاتون کے حوالے سے سامنے آئی ہے اسی طرز کی ایک سوشل میڈیا پر بھی ایک کمپین چلائی جائے گی غداری پلس افواج پاکستان کو ٹارگٹ پلس عدلیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنہ پاکستان کو متلاز بنانے کی ایک کوشش کی جائے گی اور اس مہم کی ذمہ داری بعض ایسے پہنماوں کے ذمہ داری لگائی گئی ہے جو خاص سے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر جو انتخابی جلسوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پر اگر دیکھا جائے لاہور میں اس وقت حساس ادارے کے افسران سپیشلی سوشل میڈیا کے لیے ٹارگٹ بنایا گئے ہیں جن کے نام نام لے کر مختلف جلسوں سے اور مختلف کارنرز میٹنگ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ا پراکین ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے وہ ساتھ ہی ساتھ جو پولیس انتظامیہ کی مداقت کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو زیادہ ان کو زیادہ ٹارگٹ نہ کیا جائے گرچہ پنجاب حکومت پر بھی یہ الزام لگیں گے ساتھ ہی ساتھ پولیس کی مداقت کی بات بھی ہوگی لیکن تاب ترجیر جو ہے وہ اس وقت حساس ادارے کے افسران ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پر تاکہ پی ٹی آئی اپنے الیکشن ہارنے سے پہلے ایک اور بیانیاں سامنے لاسکے کہ الیکشن نیوٹرز نے مداقت کر کے ان کو الیکشن ہروا دیا ہے